سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں عبدالمنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل نولیج پاور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ماہ رجب المرجب کے روزہ رکھنے کی فضائل و براکات احادیث مبارکہ کی روشنی میں شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے کیونکہ یہ ماہ مبارک بڑا ہی بابرکت ہے اس کی ہر ہر گھڑی ہر ہر سعید رحمتوں بھری ہے تو آئیے مل کر اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں نہ جانے کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے تو آپ نے کومنٹ کے اندر آمین لازمی لکھ دے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین اے ہمارے مالک و مولا دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین مومنات پریشان حال ہیں بیمار ہیں کرزدار ہیں مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اے مالک و مولا ان کی تمام پریشانیاں دور فرما دے ان کی کرزداریاں دور فرما دے مولا اس ماہ مبارک کا واسطہ ان کی تمام دلی جائز حاجات کو پورا فرما دے اے مالک و مولا ہمیں جتنے بھی دوست احباب نے دعاوں کے لیے کہا یوٹیوب پہ کومنٹس کیے کالز پہ کہا میسجز کیے اے مالک و مولا ان کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں سب کی سب دور فرما دے مشکلات کو آسان فرما دے بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما مولا تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے جس کو جو بھی چاہیے اپنے فضل و کرم سے اس سے بھی اچھا عطا فرما آمین تو دوستو دعا کرنے کے بعد آ جاتے ہیں اپنے آج کے ٹوپک کی طرف ماہ رجب المرجب کے روزوں کی براکات احادیث مبارکہ کی روشنی میں مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک رجب بڑا عظمت والا مہینہ ہے کہ اس میں نیکیوں کا عجر بڑھا دیا جاتا ہے جس نے اس مہینے کے کسی ایک دن کا روزہ رکھا وہ ایسا ہے جیسا سال بھر کے روزے رکھے سبحان اللہ کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے تو آپ نے کم مسکم ماہ رجب میں ایک روزہ تو رکھ ہی لینا ہے اللہ پاک ہمیں توفیق دے زیادہ روزے رکھنے کی لیکن ایک روزہ تو ہم نے رکھنا ہی رکھنا ہے یہ نیت کر لیجئے آئیے مزید سنتے ہیں صحابی ابن صحابی جنتی ابن جنتی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب المرجب میں روزے رکھتے تھے ارشاد فرمایا ہاں اور اسے اہمیت بھی دیتے تھے اسی طرح حضرت سیدنا ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک ماحل ہے با حوالہ شعب الایمان حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے حرمت یعنی عزت والے مہینوں میں روزہ رکھنا زیادہ پسند ہے اور روایت ہے کہ جب رجب کے اولین یعنی پہلے جمعہ کی ایک تہائی رات گزرتی ہے تو کوئی فرشتہ باقی نہیں رہتا مگر سب رجب کے روزہ داروں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں با حوالہ مکاشفت القلوب صفحہ نمبر چھے سو اکیس سبحان اللہ کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے فرشتے بھی رجب کے روزہ داروں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں اور کیا چاہیے معصوم فرشتے ایسے بندے بندی کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جس نے رجب کا روزہ رکھا ہو تو دوستو امید کرتے ہیں ہم نے آپ تک جو پہنچایا ہم اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے ماہِ رجب المرجب میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں گے روزے رکھیں گے نوافل پڑھیں گے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے استغفار کی کسرت کریں گے صدقہ دیں گے اللہ پاک ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے تو اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو شیئر نہیں کیا صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے کومنٹ کر دیجئے آج کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا ہستے مسکراتے رہیے گا اللہ نگہبان